کوئی بھی ہورر موویلس تب تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک اس میں دا ایکس آرسیس مووی کا نام نہ لیا جائے نائنٹین سیونٹیز کی سب سے ڈراؤنی فلم جس نے لوگوں کی راتوں کی نیندیں اڑا دیں اور اپنے انسیڈنٹس کو لے کر کے کافی فیمز بھی ہوئی جس کے چلتے اس مووی نے بہت اچھا بزنس بھی کیا مووی میں اتنے ڈراؤنے اور گھنانے سیج دکھائے گئے کہ تھیٹرز اپنی آڈینس کو وامٹ بیکز اوپے ایک بری آتما کو بھگانے کے لیے ایکس آرسیزم یعنی جھاڑ پھوک کیا جاتا ہے مووی میں اس لڑکے یعنی رونالڈو کا کردار ایک لڑکی نے نبایا ہے رونالڈو کی اسی سچی گھٹنا کے اوپر پہلے ایک کتاب لکھے گئے جسے لکھا تھا ویلیم پیٹر نے اس کتاب کا نام تھا دا ایکس آرسیسٹ کچھ سالوں بعد ویلیم فریٹکن نے اسی کتاب کو مووی کی شکل دے دی جس نے اتحاز بنا دیا لیکن مووی بنانا اتنا آسان نہیں تھا جتنا ویلیم فریٹکن نے سوچا تھا مووی کی کریو اور کاسٹ نے دعویٰ کیا کہ اس مووی کو بناتے وقت انہیں الگی ڈر محسوس ہوتا ہے اور انہیں بہت ہی عجیب سی فیلنگز بھی آتی تھی صرف مووی کے سیٹ پر ہی نہیں اپنے گھر میں گاڑی چلاتے وقت نہاتے وقت کھانا کھاتے وقت ہر ٹائم ہونے ایسا لگتا تھے کہ کوئی ان کے اوپر نظر رکھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ہے اور صرف اتنا ہی نہیں جو چیز ان کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی دیرے دیرے اس نے اپنا کام کرنا بھی شروع کر دیا اور اپنی موجودگی کا بھی ثبوت دے دیا ایک دن اچانک پورے سیٹ پر آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر کے راہ ہو گیا صرف ریکنز کی روم کو چھوڑ کے جہاں زیادہ تر ایکساؤززم کے سینز شوٹ کیے گئے تھے اس روم کو ایک بھی آج نہیں آئی اس بلا وجہ کی آگ کے چلتے شوٹنگ کو پورے چھ ہفتے کے لیے ڈیلے کر دیا گیا وہیں مووی کا ایک سین فلماتے وقت ایلن بسٹ ان کی ریڈ کی ہڈی پرمننٹلی زخمی ہو گئی مووی میں ایک سین ہے جہاں ایلن کو ہارنس کی مدد سے اوپر کھیچا جاتا ہے لیکن ہارنس کے خراب ہونے کی وجہ سے ایلن کافی تیزی سے اوپر کی طرف پل ہو جاتی ہیں اور اتنی اجائی سے وہ گر بھی جاتی ہیں جس کے چلتے ان کا سپائن پرمننٹلی انجرڈ ہو جاتا ہے اس سین میں آپ نے ایلن کی جو چیخ سنی ہوگی وہ اصلی ہے مووی کے دو ایکٹرز ویسل کی میلوریس اور جیک میک گرون جن کو مووی کے اسکرپٹ کے اکارڈنگ مرنا تھا اصل زندگی میں بھی وہ دونوں پوسٹ پروڈکشن سے پہلے ہی مر جاتے ہیں وہیں ان کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کی بھی موت ہو جاتی ہے مووی ریلیز ہونے سے پہلے ہی اور ان کی موت کیسے ہوئی آج تک کوئی نہیں بتا پایا ایک رات جیسن ملر جو مووی میں فادر کیرس کے رول میں تھے کہیں جا رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں راستے میں ایک پریسٹ ملتا ہے جو انہیں روک کر بولتا ہے شیطان کا اصلی چہرہ سامنے لانا اتنا آسان نہیں وہ تمہیں نقصان پچائے گا اور تمہیں روکے گا پر تمہیں اپنا کام کرتے رہنا ہے جب مووی بن کر تیار ہو گئی تو روم میں اس مووی کی سکریننگ رکھے گئی اس دن کافی زیادہ بارش ہو رہی تھی اور بجلی بھی کڑک رہی تھی جس تھیٹر میں یہ مووی دکھائی جا رہی تھی اس تھیٹر کے آس پاس دو چرچز بھی تھے جس میں سے ایک چرچ پہ بجلی گر گئی اور اس پہ لگا چار سو سال پرانا کروس سائن بھی ٹوٹ کے تھیٹر کے سامنے آ گرہ مووی کے سکریننگ والے دن ہی بارش ہو جانا اور بجلی کا چرچ پہ گرنا ساپ دکھاتا ہے کہ یہ مووی کتنی زیادہ شاپت تھی اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو ان کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھا لگاؤ تو لائک کر دو اور چینل پہ نہیں تھے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور ایسی ویڈیوز آپ سب کے لیے میں لاتا رہوں گا ان فیوچر ملیں گے اگلی ویڈیوز میں اور بھی بڑیہ کنٹینٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھی بے بے